ہلو ایبریون کیسے آپ سب امید ہے بہت ہی اچھے ہوں گے تو آج ہم لوگ بہت ہی آسان طریقے سے بہت ہی بہت ہی بینا انڈے کے چاکلیٹ اوریو بسکٹ کیک بنانے جا رہے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی تو ہوتا ہی ہے ساتھ میں بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیس ہوتا ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا ہم لوگ یوز کرتے ہیں بنانے میں تو میں نے اوریو بسکٹس لیے ہوئے ہیں آپ جتنی کوانٹیٹی میں جتنا بڑا بنانا چاہیں اتنی بڑے ہی کوانٹیٹ بسکٹ کی کوانٹیٹی بڑھا لیں اور میں نے یہ چاکلیٹ بسکٹ لیا ہے اوریو کا تو اس لئے میں پورے اس کو گرائنڈ کر دوں گی اگر وائٹ والا آپ نے وائٹ کریم والا لیا ہے تو آپ کریم کو الگ کر کے سپریٹ کر سکتے ہیں اس کو اوپر سے بعد میں ڈیکوریٹ کرنے کے لئے یوز کر سکتے ہیں کریم کو بٹ مجھے پورا براؤنی ٹائپ بنانا ہے چاکلیٹ کیک اس کا اور میں نے ون ٹیبل سپون اس میں بٹر ڈالا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد جو پاوڈر ہو گیا ہے اس کا اس میں اب اس میں میں ڈالوں گی اپنے گھر کے دودھ سے نکالی بھی بہت ہی تھک بلائی ہے جو کہ میں کریم کی جگہ یوز کر رہی ہوں میں زیادہ تر انگریڈینٹ اپنے گھر کا ہی یوز کرنا چاہتی ہوں بہت ہی اچھا رہتا ہے وہ تو یہ بازار کی کریم سے بیٹر ہے کہ آپ گھر میں آپ کے دودھ میں جو بلائی پڑے وہ اوپر سے نکال لیجئے اور اس کو اچھے سے پیسٹ بنا لیجئے اس کا لیکوڈ میں اور ڈال لیجئے اب میں یہ اس میں شگر ایڈ کرنے جا رہی ہوں ہاف پول ہے آپ کو جتنا زیادہ میٹھا بنانا ہے اس حساب سے آپ بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ اوریو بسکٹ بھی کافی میٹھا ہوتا ہے اس لئے تھوڑی شگر اس میں کم ہی یوز کرنا چاہیے شگر کو میں نے تھوڑا سا گرینڈ کر لیا تھا تو اس کو اب میش کریں گے ہم لوگ جب تو بہت ہی اچھے سے مکس اپ ہو جائے گی اس کے اندر اور دردر ہاتھ اس کی ختم ہو جائے گی اب اس میں میں ڈالوں گی کچھ نٹس جو میرے پاس ہیں کاجو بادام میں نے ڈالا ہوا ہے کشمیڈ ڈالا ہے اور والنٹ ڈالا ہے آپ چاہیں تو جو بھی پستہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو ڈالنا ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور کچھ میرے پاس چیری پڑی بھی تھی تو میں نے کچھ چیری کا بھی یوز کر لیا ہے دیکھنے میں پیارا لگتا ہے کھانے میں بھی ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے ڈالا ہے بیکنگ پاوڈر اب سب کو اچھے سے مکس کروں گی اور پھر فلوفی سا ایک کیک بن کر تیار ہو جائے گا اس کے لئے میں نے کوکر چڑھا دیا ہے جو کی ہیٹ ہو رہا ہے کوکر اور اس میں میں نے ایک سٹینڈ رکھا ہوا ہے جو برطن رکھنے کا سٹینڈ ہوتا ہے اس کو رکھا ہوا ہے اب میں اس میں آپ کو بتا دیتی ہوں بہتی خاص انگریڈینٹ میں ڈال رہی ہوں اورنج جوس اس سے اس کا ٹیسٹ بہتی زیادہ ڈیفرنٹ ہو گیا ہے کومبو ہو گیا ہے ایک طرح سے چوکلیٹ پلس اورنج اور بہتی ٹیسٹی لگ رہا ہے اب ضرور سے ٹرائے کیجئے گا اب جس پین میں مجھے بنانا ہے کیک اس میں میں اچھے سے مکھن یا گھی کچھ بھی سپریٹ کر لوں گی اور اس کے بعد اس میں سارا بیٹر ڈال دوں گی کیک کا تاکہ کیک چپکے نہ بننے کے بعد اس لئے ضرور سے لگانا چاہیے اس میں گھی چاہ بٹر کچھ بھی اب اس میں سارا بیٹر ہم لوگ ڈال دیں گے اور جو ہم لوگ کوکر کو گیس پر رکھ کر ہیٹ کر چکے ہیں اسی کوکر میں ہم لوگ نے ایک سٹینڈ رکھا ہے برطن والا اسی پر یہ ہم لوگ پین رکھ دیں گے جس میں ہم لوگ نے بیٹر ڈال ہے اور ڈھککن کو ڈھک دیں گے اور سیٹی نہیں لگائیں گے مطلب وسل نہیں لگانا ہمیں اور کم سے کم بیس سے پچیس منٹ لگے گا اس کو بننے میں لیکن بیچ میں ایک بار چیک ضرور ہمیں کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ بعد آپ ایک سپون کے پیچھے کے حصے سے یا نائف سے چیک کر جیے کی آپ کا کتنا بیٹر اس میں پک چکا ہے تو جتنا کونٹیٹی میں آپ کا چپکا رہے گا یعنی کہ اتنا کچھا ہے اب یہ دیکھیں میرا پچیس منٹ ہو چکے میں نے نکال لیا ہے بہت ہی اچھے سے میرا کیک تیار ہو چکا ہے اب اس میں بالکل بھی بیٹر نہیں لگ رہا ہے اب اس کو میں ڈیکوریٹ کروں گی اور اس کو ہم لوگ پلٹ کے پلیٹ پر نکالیں گے پیچھے سے تھوڑا سا ہاتھ سے آپ کو پش کرنا پڑے گا اور پورا آرام سے نکل جائے گا کیک اور اس کے پہلے اگر نہیں نکل رہا ہے تو آپ تھوڑا سا نائف کے سہارے سے اس کو تھوڑا سا سائٹ سے ایسے تھوڑا سا سلائٹ کر دیجئے گا تو وہ نکل جائے گا بہت ہی آرام سے دیکھیں کتنا فلفی اور کتنا دے کے یمی لگ رہا ہے یہ دیکھیں میں نے نکال لیا ہے بہت ہی اچھا سا فلفی سا کیک میرا بنا ہوا ہے اب اوپر سے میں نے چوکلیٹ کو کرش کر کے رکھا ہے اس پہ سجانے کے لیے ڈیکوریشن کے بینہ تو کےک سونا لگتا ہے یا چوکلیٹ سے سجائے یا کوکلیٹ سے سجائے یا چیری سے سجائے جس سے بھی سجائے اب میں نے تھوڑی چوکلیٹ کو چھوکلیٹ کو کر کے رکھا تو وہ لکھا ہے میں نے پھر تھوڑی چوکلیٹ کو میں نے کٹ کر کے لگایا اس میں اب میرے پاس تھوڑی چیری ہے تو میں چیری کو بھی ضرور ڈیکوریٹ کروں گی اور کرسماس آ رہا ہے تو میں نے اس لئے نٹس کا یوز کیا ہے کیونکہ کرسماس میں نٹس کے ہی کیک بنتے ہیں جو کہ سب لوگ کھاتے ہیں بہت شوق سے اور آرڈر دیا جاتا ہے اس کا گھر میں بنایا جاتا ہے اور سب لوگ کرسماس کا کیک مطلب ہی نٹس کیک ہوتا ہے اگر آپ کو میرا طریقہ اچھا لگا ہو تو ضرور سے لائک کیجئے اور ضرور سے اپنے گھر میں یہ بنا کر ٹرائے کیجئے اورنج پلس چوکلیٹ کیک کومبو آف کیک اور مجھے پورا یقین ہے آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا اور مجھے ضرور سے کمنٹ کر کے پھر آپ بتائیے گا کیا کو کیسا لگا جبکہ یہ مطلب میں بنا رہی تھی چوکلیٹ کیک بٹ مجھے دل کیا اس میں کومبو کچھ کرنے کا تو میں نے اس میں اورنج جوز اپنے دل سے ویسے ہی ڈال دیا بٹ اتنا ٹیسٹی تیار ہوا یہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور جب جو بھی کھا رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بہت ہی اچھی سی فلیور اس میں سے آ رہی ہے کیا ڈال ہے آپ نے تو میں نے جب بتایا کہ میں نے اس میں اورنج جوز ڈالا ہے تو سب نے بہت تاریف کی کیونکہ یہ کومبو ہو گیا چوکلیٹ پلس اورنج کا تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اگر آپ کو بھی یہ دیکھنا ہے اس کا ٹیسٹ کیسا لگتا ہے تو ضرور سے بنائیے گا اور میری ریسیپی اگر پسند آئی ہو تو ضرور سے لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا موسیقی